السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ ہماری سنکورٹ سے ایک جانمانی شخصیت روحانی شخصیت جن سے میری مراد ہے محترم جناب سنکورٹ کے امیلیز اور ایکس منسٹر سید مشتاق احمد بخاری صاحب اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مقامتہ فرمائے اور نایت دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم لوگ عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں اور اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے کلو نفسین ذائقات الموت ہر انسان کو ہر جاندار کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے ہر انسان نے مرنا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سید مشتاق بخاری صاحب انتقال کرنے کے بعد کافی شرپسند لوگوں نے کافی منافقوں نے اور کافی میں کہتا ہوں جاہل لوگوں نے ان پر ترہ ترہ کے کمنٹس کیے ہیں ان پر تانس کیے ہیں میں کہتا ہوں ایسے نلائکوں کو ایسے حبیث لوگوں کو بھی اس دنیا سے جانا ہے لہذا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں یہ پتہ نہیں ہے کیا اس دنیا سے وہ بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے لہذا ایسے نازیبہ کمنٹس اور ایسی جو حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور میں ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن سے کہوں گا خاص کر ایس ایس پی پونس سے اور ڈیسی صاحب سے کہوں گا اور ایس ڈی ایپیو سنکورٹ سے کہوں گا جو بھی یہ لوگ ہیں جو بھی یہ شاہد جتنے بھی ایسے شرپسند اناثر ہیں شاید وہ کوئی بھی ہو ان کے خلاف سخت سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائی ان کو صلاحوں کے پیچھے دکیل آ جائے تاکہ پتا چلے کہ ایسے اہل کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے بخاری صاحب ایک جانیمانی شخصیت تھی جمع کشمیر کی پہشان تھی ہماری عام جانبان شان تھے وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کے انتقال کرنے کے بعد جن لوگوں نے ایسے بکواسات کی بکواس کیے ہیں جن لوگوں نے ایسے الٹے سیدھے کمنٹ کیے ہیں ان لوگوں پر فوری طور ایکشن کیا جائے پلیسٹرک ایڈمیسٹریشن کو چاہیے ان کے اوپر آفیر لانچ کی جائے تاکہ آئندہ ان کو سبق حاصل ہو سکے